حکومت یہ منصوبہ بنا رہی ہے کہ ایک ایکٹ کے ذریعے وہ جو اس وقت بینچ بنانے کا اختیار جو چیف جیسے صاحب کے پاس ہے وہ کسی پینل کو دے دے چیف جیسے صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہوں گے لیکن دو تین بندے اور ہوں گے قانون کے اندر اس کی قجائش نظر نہیں آتی چیف جیسے صاحب کے اختیارات ہیں سپریم کورٹ رولز کے تحت ان کو حاصل ہے اور سپریم کورٹ آرٹکل ون ڈائن ون کے تحت وہ بندی ہے سپریم کورٹ کو یا عدالتوں کو یہ ربر سٹیمپ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ان کو کوئی قانونی رکاوٹ آتی ہے تو یہ شاید کوئی درزی کی صلاحی مشین ہے کہ بس اس کو ادھر سے نہیں ادھر سے سیدھو آئے نہیں حلف نہیں اٹھایا سینٹ کا ابھی تک میمبر بھی ہیں جی اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا آپ کو کہ آپ نے دیکھا جیڈیشل کانفرنس ہوئی ہے اور اس وہاں پر ایک سوال ہوا تو اس کے اوپر کوئی کسی کا ہاتھ ہی نہیں کھڑا ہوا کہ عدلیہ کے اوپر ترس کرتے کے نہیں آپ گفتگو ایسی کریں گی ٹی وی پہ آکے اور لوگوں کو خواتین کو مختلف ناموں سے آپ بلائیں گی آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی کے بارے میں یہ لوگ کیا کیا بولتے تھے جادو گرنی ہے یہ ہے وہ ہے فلان ہیں ان لیگ کی ایک پیچھے سے جو ہے وہ ایک فلسفہ چلا آرہا ہے ایک فلوسفی چلی آرہی ہے جس میں وہ خونی خواتین کی عزت کرتے ہیں جو شاید ان کے گھر کا حصہ ہے یا ان کی پارٹی کا حصہ ہے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام تجزیہ میں ساتھ ہماری کوئنکر لینہ علیہ ایلیاس رانہ طاہر فخر رحمان ہیں اور خصوصی طور پر فیصل چودری ایڈوکیٹ جو لیگل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا دو تین اہم موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے ایک تو اس قسم کی خبریں آرہی ہیں کہ نون لیگ نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت ایک ایک ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے مثال کے طور پر جو بینچ بنانے کا اختیار ہے ابھی تو چیف جسٹس صاحب اس کو بناتے ہیں لیکن جو منصوبہ تیار کیا ہے نون لیگ نے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجویز یہ کیا جائے گا اس ایکٹ میں کہ ایک پینل بنائے جو بینچ بنائے اس پینل کو ہیڈ چیف جسٹس کریں گے اور اس میں دو یا تین لوگ شامل ہونے چاہیے اور دوسری جو اہم تبدیلی وہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ جو ریویو پیٹیشن ہوگی اس کو فل کوٹ ہیئر کرے صرف وہی بینچ اس کو نہ سونے جس نے اس کو ریجیکٹ کیا بلکہ کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بینچ اس طرح کے بنے اختیارات اس طرح سے تقسیم ہو جس کا ان کو بینیفٹ ملے تو فیصل چودری صاحب ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے انہی کی طرف چلتے ہیں اس موضوع پر بات کریں گے اور دوسرا جو یہ آڈیو لیکس ہیں اس میں عمران خان صاحب نے آج لاہور میں تقریر کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ایسی آڈیو بھی آنے والی ہے جو توشہ خانہ میں ان کو ناہل کرنے کا جو پلان جو منصوبہ بنایا انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس کا ایویڈنس نظر آ رہا ہوگا فیصل چودری صاحب نے آج یہ کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں جو پی ٹی آئی ایم این ایز کے اسطیفوں کے حوالے سے جو پیٹیشن ہے اس میں وہ آڈیو جو ہے اس کو پیش کریں گے اس کا پورا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ بھی اور اگر اس کی فرنزک کروانی ہے تو یہ پھر سپریم کورٹ کی ثواب دید یا جو بھی اس پر وہ فیصلہ کرے تو بڑے اہم یہ معاملات ہیں فیصل صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ مجھے صحیح سن پا رہے ہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی فیصل صاحب کی کال جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی ہے دوبارہ ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس بیچ فخر رحمان صاحب کیونکہ یہ بھی سپریم کورٹ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ویسے رانہ صاحب بھی لاگ ریجوئیٹ ہیں اچھا ہمارے ساتھ ہیں فیصل صاحب فیصل صاحب میرا سوال آپ نے سن لیا یا میں دھو رہا ہوں فیصل صاحب دھولانا پڑے گا میری کال ڈراؤپ ہو گئی ہے اچھا ٹھیک ہے فیصل صاحب حکومت یہ منصوبہ بنا رہی ہے کہ ایک ایکٹ کے ذریعے وہ جو اس وقت بینچ بنانے کا اختیار جو چیف ججز صاحب کے پاس ہے وہ کسی پینل کو دے دیں چیف جج صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہوں گے لیکن دو تین بندے اور ہوں گے اور دوسری جو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ ریویو پیٹیشن جو ہے وہ فل کوٹ اس کی ہیرنگ کرے تو یہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو لا سکیں ان کے جو مقدمات ہیں ان میں وہ اس طرح ریلیف لے سکیں کہ وہ پولٹیکس میں بھی حصہ لے سکیں اور جیل میں بھی نہ جائیں what do you say to that سب سے کسی чуть سکیں کہ stone first جب یہ سکتی ہے لیکن جو چیف جشن صاحب کے افترات ہیں سپریم کوٹ ٹرولز کے تحت ان کو حاصل ہے اور سپریم کوٹ ٹرولز آرٹکل ون لائن ون کے تحت وہ بنتی ہے اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی جو اسی طرح ریویو کا جو آپ نے بات کیا وہ بھی آرٹیکل 186 میں جو ہے وہ ریویو پاورز ہیں یہ کونسٹیٹیشنل پاورز ہیں کونسٹیٹیشنل پاورز جو ہے ان کو چیز نہیں کیا جاتا اس کے لیے آپ کو دو ترہی اثریت سے ہی جاننے پڑے گی بیٹھ کی فارمیشن جو ہے یہ سپریم کورٹ کا انٹرنل معاملہ ہے اگر تو تمام ججز جو ہے وہ روز جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کو بیٹھ کے اگر وہ مین کرتے ہیں اپنی ایک طریقے سے مرضی سے وہ تو ایک اور بات ہے گورمیٹ جو ہے وہ اگر ایک ایک لائے گی اور ایک کے ذریعے جو ہے وہ بیٹھ پورمیشن کی سپریم کورٹ کی جو پاور ہے جیسے سے پاکستان کی وہ تو انٹرنل معاملات میں مداخل اور یہ ہے تو کونسٹیشن کا کونسٹیٹ ہے ٹریکوارٹومی آف پاورز جس میں پارلیمنٹ کے اگزیکٹیو کے اور جوڈیشری کے یعنی میکنانہ انتظامیہ اور آہ عدالت کے جو اخترار ہے جو کہ ایک دوسرے سے سپریشن کر کے جس کے اوپر یہ سارا نظام آہ کھڑا ہے تو یہ تو اس کی نفی ہو جائے گی تو ایسی یہ ڈیزائرز آئی تنگ پہلے بھی آہ آئی تھی اور جب آپ آہ یہ پینچ نے پنجاب حکومت کا جب یہ کیس لیا تو پرویج علیسہ غلط وہ اس کیس کے دران جو ہے کافی زیادہ انہوں نے یہ بات کی بات کی اور آہ وہ حکومت سے آپ کو آپ کو یاد ہوگا تھے ریسنٹلی پرائم نیسٹر آفیس میں اور پرائم نیسٹر ہاؤس سے پی ڈی ایم نے پریس کانفرنسز کی اور آہ سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے وہ لغویات جو ہے وہ کہی گئیں اور بہت سارے گئے لیکن قانون کے اندر اس کی قجائش نظر نہیں آتی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آہ بلکل یہ اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتے اچھا ایک اس سے جڑی ایک اور بات ہے آہ کی جو نیب آرڈیننس جو نیب کے قوانین میں جو تبدیلی ہوئی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو دیکھ رہی ہے سو موٹر نوٹس ہے اور پرسن سپیسیفک جو بھی لیجسلیشن ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ جو لیجسلیشن اگر حکومت یہ کرنے کی کوشش کرے گی تو یہ بھی تو ایک چیز سامنے ہے کہ اس کا فائدہ ایک گروپ یا ایک شخص کو ملنے کا امکان ہے تو وہ اس لحاظ سے بھی تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کی جاتی ہے اس میں اپنا سر یہ ایک کمراہ کان جب کی پیٹیشن ہے فاجہ حریص صاحب آپ کو پتہ ہمارے لیڈنگ نوائز میں سے ہیں پاکستان کے وہ یہ کر رہے ہیں ان کے بحاب پہ یہ سپریم کورٹ میں فینڈنگ ہے نیب کی جو امنمنٹ سنائے گئی ہیں اس کے اوپر اور ای ٹنک اس پہ کوئی دو تین چار جو ہے وہ ہیرنگ بھی ہو چکی ہے تو دیکھئے اب کوئی بھی لیجسلیشن جو ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا ایک این ارو کیسا جس کو جو ہے وہ سپریم پہتہ نے اسی بنیاد پہ جو ہے وہ کار اور کارلدم قرار دے دیا کہ ایک پرسن سپیسیفیک یا سیلپ سرونگ لیجسلیشن نہیں کی جا سکتی اور کیونکہ این میں اگر تمام شہریوں کو ٹریٹ کرنے کا یکسانیت کے ساتھ یہ کمانڈ ہے اور یہ فنڈامنٹر رائٹ ہے یعنی جو حقوق این میں مجھے اور آپ کو حاصل ہیں حکمرانوں کو بھی وہی حاصل ہیں جو پرٹیکشنز این میں مجھے اور آپ کو حاصل ہیں حکمرانوں کو بھی وہی حاصل ہیں اگر اس میں کسی قسم کی کوئی تفصیم کی کو جو ہے زیادہ حقوق دے دیا جائیں گے یا پروٹیکشنز زیادہ دے جائے گی تو پھر دوسرے آپ کے یا میرے یا دوسرے شہریوں کے حقوق متاثر ہوں گے اور آئین کے آرٹیکل آٹھ کے تحت کوئی بھی بنیادی حقوق سے متسادم جو ہے وہ قانون سازی جو ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین کے تحت اس کی پشری کر سکتی ہے اور اگر ان کو لگے یہ خلاف میں آئین ہے تو اس کو کھل ادم بھی قرار دیا جا سکتا ہے ایسی بہت ساری جو ہے لیجسیشن آئین بھی ابھی ریسٹلی اگر آپ کو یاد ہوگا پیکا لو جو ہے وہ پچھلی کامر لکھائی تھی تو اس آباد آئی کورٹ کو اس کو جو ہے کھل ادم قرار دے دیا اس طرح سے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ این اروں کا فیصلہ آیا تھا اس کو کھل ادم قرار دے دیا لیکن اگر کو بلکل اس قسم کی قانون آئے تو سپریم کورٹ اس کا جائزہ بھی لے گی اور دوسری کورٹ بھی آئی کورٹ اس کا جائزہ لے کے ان کو فل ادم قرار دے سکتی ہے آپ نے آج سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ جو آڈیو ہے وہ پی ٹی آئی ایم این ایز کے استیفوں کے حوالے سے اس کا کل ٹرانسکرپ بھی آپ پیش کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور سپریم کورٹ جو ہے اگر وہ سمجھے تو وہ اس کا فرنزک بھی کروا سکتی ہے کتنے پر امید ہیں آپ کے یہ جو آڈیو ہے آپ کا جو کیس ہے اس میں مددگار ثابت ہوگی اور آپ سپریم کورٹ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سر بات ہے کہ قانون کے پتہ بھی تو جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے ہمیں اس کو یہ سپریم کورٹ میں کیونکہ ہمارا کیس بینڈنگ ہے تو وہی ایک اور موت بلترین ادارہ ہے اسی میں ہم نے رکھنا ہے اس کا ٹرانسکرپ اور اس کی جو آڈیو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملکے میں ایک میمو گیٹ بھی ہوا تھا اس میں جو ہے کچھ میسیجز تھے جو کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف تھے پاکستان کی ناشنل سیکیورٹی کے خلاف تھے اور اس میں جو ہے وہ حضرداری اور وہ جو ہے وہ ملزمان تھے اور نواز شریفوں کے خلاف پرٹیشنر تھے تو اس کی ریشو کے اوپر یا اس طرح سے ایک کمیشن کا بھی مطالبہ ہم شاید کریں گے کہ اس کو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے سٹنگ جڈیز دیکھیں بکوز یہ جو معاملہ ہے آڈیو لیکس کا یہ بہت ہی امکوارٹنٹ ہے یہ کسی بھی سیاسی معاملے سے بڑھ کے یہ نیشنل سیکیورٹی کو یہ بریچ ہے اور مطلب اس میں بڑا ایک آفیسز ہوئے بڑے اسٹیمڈ آفیسز ہوئے ان کی سکرٹی جو ہے تو آئی ٹھنک جیسے پورے پاکستان میں ایک سراشمیگی ہے اور ایک سراشمیگی ہے اس طرح سے پلٹیکل پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس کو محسوس کرتی ہے اور ایک محبے وطن شہدی اور محبے وطن پارٹی ہونے کی حسوس سے ہمیں کہیں کہ اس معاملے کی ایک آزادانہ ہے شفاف اور آزادانہ جو ہے تقلیق کھونی چاہیے تاکہ اس کے اوپر جو ہے تمام قوم کو اتمنہ گھا چکے بہت بہت شکریہ فیصل چوزی صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ آپ کی انپوٹ اور بڑا اہم معاملہ طاہر صاحب فیصل صاحب نے یہ بات وضاحت سے بیان کی ہے کہ اس کے لیے غالبا آئین میں جو ہے وہ تبدیلی چاہیے ہوگی جو یہ ان کی خواہش ہے تو آئین میں تبدیلی کے لیے تو پھر آپ کو دو تہائی اکثریت درکار ہے جی سمی صاحب فیصل چوزی صاحب کی بات کو ہی پر آگے بڑھاتا ہوں بات یہ ہے کہ آئین میں ترمین کے ذریعے ہی آپ کو اس طرح کیا کام کر سی لیکن ان کا کیا کیا جائے کہ مسلم لیگ نون کی ایک تاریخ ہے سمی صاحب کہ عدلیہ پر ان انہوں نے بقاعدہ حملہ کیا سپریم کورٹ پر یہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں ان کی مرضی کے تابع ہوں اب یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے یہ میڈیا میں خبر آئی ہے ٹھیک ہے کہ جی حکمران اتحاد جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک فلر پھینکا انہوں نے اس کے لیے محول بنانے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ ایک پتہ چل سکے اور ریاکشن کیا آئے گا اور پھر ہم if we can get away with that تو we move forward حکمران اتحاد جو ہے سمی صاحب انہوں نے جس طریقے سے ابھی فیصل چودری صاحب نے بھی کہا کہ جب پرویز علائی صاحب کے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس وقت سے جو چیخ و پکار انہوں نے شروع کی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے لیڈروں نے عالی عدلیہ کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ امینڈمنٹ کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں یہ چیف جسٹس پاکستان کے اختیارات چھیننا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب کی ریویو پٹیشن بھی فارغ ہو چکی ہوئی ہے نواز نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اب یہ دوبارہ سے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر جو ہیں حسن بون صاحب وہ پھر سے ایک انہوں نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے سمی صاحب کہ یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون شریف خاندان کی مرضی کے تابع ہو عالی عدلیہ نے پاکستان میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ پچھلے چار پانچ سالوں میں ہماری عالی عدلیہ نے تاریخی فیصلے دیے ہیں کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ اس طریقے سے ہوگا جس طرح یوسف رضا گلانی صاحب کو فارغ کیا گیا جس طرح نواز شریف صاحب فارغ ہوئے اور بڑے بڑے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں یہاں پر لیکن اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ جو آپ نے ابھی بات کی نیب ترمیمی آرڈیننس اس کے ذریعے کتنے سیاستدان اب تک فائدہ اٹھا چکے ہیں کتنے ریفرنس واپس ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی ایک درخواست داگ دی ہے نیب کوٹ میں کہ اس آرڈیننس کے تحت یہ میرا کیس بھی فارغ کیا جائے تو سمی صاحب اس ملک کو اگر آگے بڑھانا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ جمہوریت 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 میں عدلیہ کی ازادی اور مضبوطی سب سے زیادہ ضروری ہے اور کوئی شخص میں آپ کو بتاؤں گی فیصل چوہدری نے بھی صحیح بات کی ہے کہ عالی عدلیہ ایسی کسی بھی قانون سازی کو دیکھ سکتی ہے اس کا جائزہ لے سکتی ہے لیکن ایک میں فخر رحمان آپ اس پر بھی چاہیں تو کومنٹ کریں لیکن وہ جو ڈارلنگ ڈار ہیں وہ پہنچنے والی ہیں ڈارلنگ ڈار وہ تو اس کے بغیر تو پاکستان نہیں چلے گا وہ میاں صاحب کی سپتری بھی اپنے چاچو کو کہہ رہی ہے پتہ نہیں منا کے لائیں پتہ نہیں جیسے مرضی لے کے آئیں یہ مفتا کیسی بھونگیاں مارتا ہے اور وہ ڈارلنگ ڈار آئے تو ملک کو بہتر کرے تو لگتا ہے آپ کو ڈارلنگ ڈار یہ کر لیں گے سمی پہلی تو یہ جو ترامیم کی حوالے سے جو آپ بات کریں کہ دیکھیں آرٹیکل ون سیونٹی فائب جہاں نا وہ عدلیہ سے ریلیٹیڈ ہے آئی میں اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یعنی جو عدلیہ کی خود مختاری ہے اس کے حوالے سے واضح جو ہے وہ شکیں موجود ہیں یہ پہلے بھی اس طرح کا اٹیمٹ ہوا تھا اور دو دوزار پانچ میں جب این آروں کی گونج آئی تھی تو اس وقت افتخار چودری نے ماف کیجئے کا دوزار سات میں اس وقت افتخار چودری نے سو موٹو ایکشن لیا تھا یہ اکتوبر کا ہی چھے اکتوبر کو یہ آیا تھا اور بارہ اکتوبر کو پہلی سما ہوئی تھی تو اس کو پرسن سپیسیفک کہہ کے سپریم کورٹ نے ختم کر دیا تھا اسی طرح سے جیسے رانہ صاحب کہہ رہے ہیں تو یقینا یہ اس کو آئی سپریم کورٹ کو یا عدالتوں کو یہ ربر سٹیمپ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ان کو کوئی قانونی رکاوٹ آتی ہے تو یہ کوئی شاید کوئی درزی کی سلائی مشین ہے کہ بس اس کو ادھر سے نہیں ادھر سے سی دو اور اس کو ادھر سے کاٹ دو اور پھر تاکہ جو ہے نا وہ ہمیں اس کا ریلیف مل سکے تو یہ ممکن نہیں ہے اور جہاں تک آپ نے ڈار صاحب کی بات کیے تو ڈار صاحب تو یہ کہہ رہے تھے آپ پورا نام لے نا ڈارلنگ ڈار جی ڈارلنگ ڈار جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کو منشی کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں مجد نہیں پتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسحاب کتاب تو کر سکتے لیکن ملک کی محشیت کو نہیں سباد سکتے دو سو عرب ڈالر جو تھے وہ سویس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے تھے اور وہ آج سے چند سال پہرے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لے کر آئیں گے جہاں تک محشیت کا تعلق ہے تو وہ ہر معاملے میں اپنی کمیشن جو تھی وہ مانگتے تھے اور پھر یہ بات بھی اون ریکارڈ ہے ہمارے بہت سے سینئر کولیکس ہیں جنہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ شاید وہ اٹلی کی کوئی کمپنی تھی ویسپا بنانے والی اس سے کمیشن کا تقاضی کیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایسا کون سا علا دین کا چراغ لے کر آئیں گے جس سے نہیں لیکن ایک سوال ہے میرا آپ سے بریک پر جانا ہے آئے نہیں حلف نہیں اٹھایا سینٹ کا ابھی تک ایک میمبر بھی ہے سب کچھ ہے بھئی یہ قانون تو پھر یہ کیا what is the message یار جی اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا آپ کو کہ آپ نے دیکھا judicial conference ہوئی ہے اور اس وہاں پر ایک سوال ہوا تو اس کے اوپر کوئی کسی کا ہاتھ ہی نہیں کھڑا ہوا کہ عدلیہ کے اوپر trust کرتے کے نہیں تو پچھلے چند ماہ سے پاکستان کے اندر جس طرح سے قانون اور آئین کی اچھا وہ آرڈینس میں ججز بھی بیٹھ رہے تھے انہوں نے بھی نہیں ہاتھ اٹھایا جی جی بالکل انہوں نے بھی نہیں ہاتھ اٹھایا تھا اور گریڈ ایپ دینا پڑا تھا کرسیوں کے ساتھ باندھی ہوں جی ہاں اور پھر اب ڈار صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو قانون کے ساتھ اچھا معاملہ پورا میں آپ سے جاننے کی کوشش اور علینا سے بھی پوچھیں گے کہ جو مریم اورنگزیب والا معاملہ ہے وہ اس کے بارے میں ان کی کیا رائے اور وہ جو ایک آؤٹ پور ہے اور جو وہ حکومتی سپانسرڈ یا ان کا ان کا سپورٹنگ جو میڈیا ہے وہ تو ایک ایسا کوئی انہوں نے کوہرام برپا کیا ہوا ہے لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد وولکم بیک ناظرین لوگ سہلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ اپنی اپنی پریشانی میں ہے لیکن حکمران جو ہیں ہمارے ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو منصوبے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے بنا رہے ہیں اور یہ ابھی اس سے پہلے ہم نے سٹوری کی ہے سپریم کورٹ کے اندر رولز کو چینج کر لیں تاکہ نواز شریف کی واپسی آ سکے اور عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ناہل کر دیں عساق دار کو واپس لے آئیں وہ کچھ اپنے معاملات اور کر دیں اور آج تو ایک جو حیرت انگیز سٹیٹمنٹ آئی مولانا فضل الرحمن ڈی آئی خان والے انہوں نے جو آج سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا ہے کہ عمران کرنا ہے جو کر لے ادارے تیار ہیں اب یہ اداروں کی ترجمان کب سے ہو گئے فخر رحمن مولانا فضل الرحمن یہ مولانا فضل الرحمن جو ہے نا آپ کو پتہ یہ ہے کہ جب ان کے پندے اب کچھ بچا نہیں ہیں تو یہ خام خواہی جو ہے نا کبھی کسی جگہ پہ اپنا ہاتھ پیر گھمارے ہیں اور کبھی کئی پہ اور خام خواہی جو ہے نا اپنی ایک اہمیت بچتا دینے کی کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم کا تو ملیہ میٹ ہو گیا پچھتے چھ مینے کے اندر کیونکہ اگر آپ ان کی سیاست کی بات کریں تو ان کے پاس کچھ پلے بچائی نہیں ہیں عوام میں یہ جانے کے قابل نہیں ہیں اور بجلی کے جو کرنٹ لگے ہیں بلوں سے زفعہ عوام کو اور مزید جو آئے ہیں تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں تو یہ مولانا فضل ایمان جو ہیں یہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بیان دیا تھا اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مریع مورنگ زیب اور جاوید لطیب جو ہیں انہوں نے یہ بیان اس لیے دیا تھا کہ کوئی جنونی جو ہیں ان کے اوپر حملہ کر دے اور پھر آگے سے مولانا فضل ایمان بھی اس میں تھے اس کنٹیکس میں بھی کچھ آنے والا ہے یہ جو آرڈیو لیکس ہیں اس کنٹیکس میں بھی کچھ آنے والا اور مولانا فضل ایمان جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ شاید ان کی بھی کوئی آرڈیو جو ہے نا وہ لیک ہو جائے اور پھر ان کے پاس موچ پانے کی کوئی جگہ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب تو بتا رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے ہائی اپس ہیں ہماری جو سیکیورٹی کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بھی بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں پرائم میسٹر ہاؤس میں پرائم آفیس میں وہ تقریباً ایک سو اور چالیس گھنٹے کا ڈیٹا ہے یہ اور پتہ نہیں کتنی اس میں آڈیوز ہیں جو وہ پڑی ہیں اور ڈارک ویب پہ اس کی سیل ہوئی ہے لاکھوں ڈالر کی وہ گئی ہیں ہمارے دشمنوں نے بھی خریدی ہوں گی تو یہ جو اس کا اس کا محرک کیا ہے کیا اس کے جس نے بھی کیا ہے کیا وہ کرنا چاہ رہا ہوگا فخر ایمان دیکھیں اس کا اگر آپ جب کسی کی آڈیو یا ویڈیو لیک ہوتی ہے تو اس کا ایک موٹیو ہوتا ہے اس کا ایک پرپس ہوتا ہے تو اس وقت تو جو ساری چیز سامنے آ رہی ہے وہ موجودہ حکومت جو ہے امپورٹیٹ اس کے جو وزیراعظم ہیں ان کے اوپر ایک دباؤ آ رہا ہے اور یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریج کی کنٹیس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو پرائم کہ یہ جو ساری صورتیال اب سامنے آ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ نیشنل آپ کی جو نیشنل کمانڈر تھورٹی ہے اس کو بھی ہیٹ پرائم اسٹر ہی کرتے ہیں تو یہ بہت سنگین قسم کا معاملہ ہے اور یہ اتنا آسانی ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں اس میں کہ یہ جو مریم کی گفتگو ہے پرائم اسٹر صاحب کے ساتھ اس میں جس طرح سے وہ حکومتی معاملات میں اور اس میں ہدایات دے رہی ہیں یہ تو انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے پرائم اسٹر صاحب نے اس کی بلکت سرین خلاف ورزی ہے یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے حلف کی خلاف ورزی یہاں پر تو لوگ کر کے دیکھیں گیٹ اوے ویڈ ڈیٹ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ بڑی اہم چیزیں نکل گئیں اور اور اس کے ان کی کیا ترجیحات ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لندن میں اچھا شاید یہی وجوہات ہیں ان کے جو اقدامات ہیں کہ لوگ جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں علینا آپ کی طرف آوں گا مریم اورنز یہ فوٹیج اگر وہ دکھا سکیں وہ کسی گئی ہیں ریسٹورنٹ میں اور وہاں پر انہوں نے کوئی چائے وائے پینے کی کوشش کی ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ انہوں نے گھیرا اس میں دو چیزیں ہیں کچھ لوگ یہ کہنے ہیں کہ یہ سارے کا سارا پلینڈ تھا اور اس میں اس کے بعد جو کچھ ہوا جس طرح چینلز نے اس کو اٹھایا کچھ چینلز نے اور بڑی تنقید کی پی ٹی آئی پر پی ٹی آئی ورکرز پر کے جناب دیکھیں عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا جہاں تک یہ بات ہے کہ بلکل بدتمیزی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی اس کو کنڈون نہیں کرے گا ہم بھی اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہوا لیکن علینا میرا سوال آپ سے یہ ہے اگر آپ گفتگو ایسی کریں گی ٹی وی پہ آکے اور لوگوں کو خواتین کو مختلف ناموں سے آپ بلائیں گی مثلا جو عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں ان کی جو دوست ہیں فرا سہبہ گوگی ان کے کوئی نام کا حصہ نہیں ہے لیکن نون لی کے ہر فرد نے ان کے مرد رہنماؤں نے عورتوں نے فرا گوگی فرا گوگی فرا گوگی اتنی ان کی یعنی گفتگو میں نام لے کے تضحیق کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو سمپتائیزر ہیں وہ ان کے جذبات جو ہیں وہ نہیں اٹھیں گے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا میں ذرا آپ کو یہ گفتگو جو مریم آرنگزیب صاحبہ کی کس طرح وہ عمران خان اور وہ ان کو بیشنگ کرتی تھی ذرا آپ دیکھ لیجئے لہجہ دیکھ لیں ان کا یہ ہم نے وہ جو حصہ تھا وہ کاٹ دیا نہیں آپ کو دکھایا وہ پتہ نہیں کیا نام اور لے رہی تھی علینا اب جب آپ اس طرح کی گفتگو آپ ٹی وی سکرین پر کریں گی تو پھر کیا آپ اگر عوام میں جائیں گی تو وہ کیا کیسے ریاکٹ کریں اچھا سمجھ صاحب ایزا خاتون میں تمہیں ایتا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایزا پالٹیشنگر بات کی جائے جس جماعت کو یہ ریپریزنٹ کرتی ہیں تو وہاں پر جتنے بھی سوال کیے گئے ان سے میرا خیال میں وہ سوال ہونے چاہیے تھے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے انہیں ریاکٹ کرنا چاہیے تھا اگر آپ یہ ساری ویڈیوز چلائیں وہ والی تو آپ دیکھیں گے کتنے آرام سے وہاں پر آئی ہیں انہوں نے کھولا ہے بیٹھی ہیں ویڈیو نکال لی کیمرہ نکالا ہے اور چیزیں بنانا شروع ہو گئی ہیں آپ لوگ نے جو سوٹس چلائیں اس میں اور بھی بڑے سوٹس تھے جو چل سکتے تھے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی کے بارے میں یہ لوگ کیا کیا بولتے تھے جادو گرنی ہے یہ ہے وہ ہے فلان ہیں اور دیکھیں وہ ایک بالزت خاتون ہے ان کے ایک مثلا ان کے فالورز ہیں جو ان کی رسپیک کرتے ہیں آپ نے بینہ کچھ سوچے سمجھے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنائے آپ نے کہا بیسکلی یہ ساری چیزیں کرا رہی ہیں یہ کرا رہی ہیں بشرا بی بھی کرا رہی ہیں اور فراز کے ذریعے ہو رہی ہے جب آپ سے ثبوت مانگے گے تو آپ کو ایک ثبوت دینے کی بھی آپ کی نہیں ہو سکی آپ کچھ پروو بھی نہیں کر سکے اب جب یہ وہاں پر جاتی ہیں اور وہ خاتون اگر آپ دیکھیں ہیں جو ان میں سے ایک بچی تھی جس نے میں خیال میں سکاف لیا ہوا تھا اچھا علینا اسی پر میں آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا ایک چھوٹی سے ایک ہم نے بریک لینی ہے آتے ہیں تو اسی پر میں علینا آپ سے پھر تجزیہ لوں گا ملکم بیک ناظرین جی علینا آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ جو بہت دہتا شور مچایا جا رہا ہے مریم اور انگزیب کے حوالے سے تو میں صرف جو نون لکھ کے شیر اور شیر نہیں ہے میرے ان سے ایک سوال ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب یاسمین صاحبہ کے اوپر آپ نے جو حرکت کی اس کا آپ لوگ کیا جواب دیں گے بینگا بومن مجھے یہ بتائیں کہ در تاج گل کے ساتھ آپ لوگ نے جو کیا بینگا بومن مریم اور انگزیب صاحبہ اس کا کیا جواب دیں گے اور مریم نواز صاحبہ اس کا کیا جواب دیں گی ناصرہ ایک بال تک کے گھر کو آپ نے چھوڑا نہیں آپ ان کے گھر میں گھز گئے آپ کیا جواب دیں گے خادمِ آلہ جو صاحبے کے جن کو یہ دیا ہوئے ٹائٹل ملا ہوئے ان کو شاید وہ نے خود ہی دیا ہوئے ان کے بارے میں جو سٹوریز ہیں کیا مریم نواز صاحبہ کبھی ان کا جواب دیں گی اس کے ساتھ مجھے بتائیں آپ کے والد صاحب مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب ایک انٹرویو میں خاتون کو کس طرح کی پیشکش کر رہے تھے تھوڑا اس کا بھی جواب دیجئے گا اور بلاول سے میرا ایک سوال ہے کہ بلاول مجھے ایک چیز کا تضرور جواب دیں جن کے ساتھ مریم نواز کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ شباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں کہ جب ان کو پتا ہے کہ ان کی ماں کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کی گئے کس طرح کے پوسٹس شیئر کیے گئے تو میں جو آپ کو جیس بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں نون لیگ کی ایک پیچھے سے جو ہے وہ ایک فلسفہ چلا آرہا ہے ایک فلوسفی چلی آرہی ہے ایک آئیڈیالوجی چلی آرہی ہے جس میں وہ کونی خواتین کی عزت کرتے ہیں جو شاید ان کے گھر کا حصہ ہے یا ان کی پارٹی کا حصہ ہے جو ان کی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں گی جو دیکھتے ہیں جو خواتین پی ٹی آ کے جل سے جلوسوں میں جاتے ہیں وہ ان کے بارے میں کتنے نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا آپ اپنی ماں بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اور بینگ اپ وومن جو مریم نواز نے استعمال کی ہیں چیزیں فراغ ہوگی کے بارے میں بشرا بی بی کے بارے میں وہ ہمارے سامنے ہیں سمیسا اچھا اب یہ بتائیے کہ آج گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں گئی عمران خان صاحب گئے وہاں پر خطاب کیا سٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد تھی اتنی کیونکہ اتنی پذیرہ ہی ہوئی ہے اب تکلیف شروع ہو گئی ہے مریم نواز نے شروع کر دیا حمزہ شہواز نے شروع کر دیا گورنر صاحب نوٹس لے رہے ہیں کہ جناب یہ تو کوئی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو یہ اگر تو وائس چانسلر یا انتظامیاں کے خلاف انہوں نے کوئی ایکشن لینے کی بات کی تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ لاہور میں تو تحریک کا آغاز ہو جائے گا سٹوڈنٹس جو ہیں چھوڑیں گے ان کو کسی کو کوئی بھی آپ میں سے ریسپونڈ کرنا چاہے فخر صاحب وقت کم ہے مقابلت سخ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کالج میں آج جو بھی تقریب تھی اس کے اندر جو فکری بات عمران خان صاحب کی طرف سے کی گئی وہ سٹوڈنٹس کے حوالے سے تھی جو کہ پاکستان کا مستقبل ہیں اب اگر وہ میسیج اپنا دے پا رہے ہیں اور یہ نہیں دے پا رہے تو اس میں ان کا قصور ہے خامقائی میں ایک جگہ کو آپ نے آپ کو یاد نہیں ہے آپ نے ماضی میں سٹوڈنٹ یونین جو تھی وہ کالجیز میں اور یونیورسٹیز میں بال کی ہوئی بہرحال ایک آپ کو بتا دیں کہ عزاد ڈار صاحب واپس پہنچ گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ آئے ہیں وزیراعظم کے جہاز میں یہ فرار ہوئے تھے اور وزیراعظم کے جہاز میں ہی واپس آئے ہیں بس سلام جن لوگوں نے یہ سب فسیلیٹیٹ کیا ان کو سلام سبی صاحب یہ دیکھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے جو شہباز شریف صاحب نے کال کی ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اس سے بہت سوال اٹھائے جائیں گے ہمیں پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی میں بہت اہام لوگ شامل ہوتے ہیں اب وہ اس ساری آڈیو لیگ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جتنی میں نے آڈیو لیگ سنی ہے وہ بہت ہی کہتے ہیں نا علامنگ ہے اس میں ہماری نیشنل سیکیورٹی کے حوال سے بہت سوالیاں نشان جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اب اس سے پہلے ڈان لیگ بھی چلی گئی آپ نے دیکھا میمو گیٹ بھی چلا گیا اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں جو سائفر کا ریسنٹا جو امران خان صاحب بولتے تھے اس کو بھی اس طریقے سے نہیں ٹیک اپ کیا گیا اب دیکھنا ہی ہے کہ شباز شریف صاحب اس کمیٹی میں ہوتے ہوئے اپنی ہی آڈیو لیگس کے بارے میں وہ کیا بیان کرتے ہیں اور جو کمیٹی ہے وہ اس کو کس طریقے سے رسپونس کرتے ہیں فخر last minute you want to say you want to add جی بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آڈیو لیگس ہیں یہ حکومت کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے اور اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوگا یا اندہ چند جو ہفتے ہیں اس میں آپ کو clear picture نظر آ جائے گی وہ تو نظر آ جائے گی لیکن یہ جو ہیں ابھی آگے ہیں نواز شریف صاحب کے پیارے دارلنگ دار صاحب اور شباز شریف صاحب ان کو اپنے جہاز میں بٹھا کے لے کے آئے ہیں تو یہ اس سے بڑا کوئی مزاق ہے یہ عساق دار صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ ملکی اقتصادی صورتحال جو ہے اس کو بگاڑنے میں عساق دار صاحب کا بڑا ہاتھ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میرے ساتھ تو وہ بچارے جب بھی کبھی ان کو call کرتے تھے کسی چیز کے لیے خبر کے لیے تو ہی بھوٹ رسپانٹ لیکن بتایا جاتا تھا کہ انہوں نے ملکی ایک ایکانومی کو تباہ کر دیا اب وہ آ گئے ہیں واپس اب کیا ہوگا اب کچھ نہیں ہوگا سمی صاحب یہ مزید تباہی کریں گے اور مزید فارمولے لے کر آئیں گے اور اس میں ان کے پاس کوئی بھی پیچھے پیچھے نواز شیف صاحب کو لے کر آنا ہے اس کا تعلق آپ کی پہلی سٹوری سے بہت دادہ سامی صاحب دیکھیں آپ نے جو سٹوری کیا اس میں کسی نہ کیسی طریقی سے لیجسلیشن تو ہونی ہونی ہے لیکن جو فیصل صاحب کہکے گئے دیکھیں وہ جو آڈیو ہے نا وہ کہتی ہے اس کے مطابق جو عمران خان صاحب نے آج بات کہی کہ توشا خانہ میں ناہل کرنا ہے یہ مریم صاحبہ اپنے ابو جان کو بتا رہی ہیں وہ آڈیو جو ہے وہ بھی اگلے ایک دو دن میں آنے والی ہے تو پھر اب جواز ہے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس اسی آفس سے چمٹنے کا بالکل نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر کی تو جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ اتنے اس کی خلاف وردی کر چکے ہیں اور ریفرنس بھی سپریم جوشل کونسل میں ان کے خلاف جا چکا ہے تو ان کا تو اپنے عدے پر قائم رانا بہت مشکل ہے اور یہ جو آڈیو لیگ ساری ہیں اور جس کا ذکر آج عمران خان نے پہلے ہی کر دیا ہے یعنی کہ یہ جو کانسپیریسی ہے سہادش وہ جو کہہ رہے تھے اس کا انہوں نے پہلے ہی سی بتا دیا کہ یہ ساری منصوبہ بندی ہو چکی ہے کہ کس طرح ان کو نہایل کرنا ہے تو جو چیزیں عمران خان کہہ رہے ہیں وہ ابھی آئندہ چند دنوں میں آنے جا رہے ہیں اور میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کوئی بڑی خوفناک قسم کی بھی آڈیو آسکتی ہے ریفرنس پر کوئی ایکشن ہوگا اتنا آسان ہوگا ان کے خلاف اس طریقے سے ریفرنس تو چلا گیا آگے کاروائی کرنا آسان ہوگا بہت مشکل ہے ریفرنس کے کاروائی ہونا اور یہ سارا حال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے ناظرین کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نکے بارے موسیقی آج ان کو فسا دے بتاو آپسیجن کا کیا فوق دے ہیں اوٹو پھکس انشانی آنکھ کتے میگا پکسل ہیں 576 میگا پکسل اچھا وہ کون سا جاندار ہے جس کی پانچ آنکھ ہیں مکھی کسی بھی اینگل سے یہ نہیں چچے کیونکہ شٹی کے بچے آپ سے اچھے آپ سے اچھے چٹی کے بچے آپ سے اچھے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی